دلی بیدھان صفحہ چناؤں سے پہلے ہی راجنیتک سرگرمیاں ڈلی میں زور پکڑنے لگی ہیں آج ڈلی میں بھاچپا نے جہاں ایک بڑی ریلی کی تو عام آدھی پارٹی نے جنتہ دروار سے اپنی موجود کی درز کرائی ڈلی کی بی جے پی اکائی نے مودی جی کو دھنیواد ریلی کے ماندھیم سے جنتہ کیلئے کی جا رہا ہے کاموں کا ذکر کیا تو عربین کے جیوال نے بی جے پی پر جنتہ کی اندیکھی کرنے کا آروپ لگایا دلی بیدھان صفحہ چناؤں کا اعلان بھلے ہی نہیں ہوا ہو لیکن دلی کی سیاست گرمائی ہوئی ہے بی جے پی اور عام آدھی پارٹی کے بیچ آروپ پر تیاروپ کا دور تو پہلے سے ہی چل رہا تھا اور دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف مورچہ بندی کرنے میں جھٹ گئی ہیں عام آدھی پارٹی کے سامنے سطحہ کو بچانے کی جتوجہد ہے تو بی جے پی ہر حال میں دلی کی ستہ پر کابیز ہونا چاہتی ہے اسی کڑی میں دونوں پارٹیوں نے رویوار کو دلی میں ریلیاں کی اور ایک دوسرے پر کرارہ حملہ بولا دلی کے براری میں بھارتی جنتہ پارٹی نے موڈی جی کو دھنواد ریلی کا آیوجن کیا جس میں دلی کے سبھی بی جے پی سانسد شامل ہوئے دلی پردیش بھاچپا دیکش بیرن سسدیبا نے پردھان منتری نرندر موڈی کو برشوں سے بند پڑی دلی کے بیجلی کنیکشن دلانے کے لیے دھنواد دیا دلی کے چھتر سال اسٹیڈیم میں آمادی پارٹی نے بھی ایک ریلی کا آیوجن کیا جس میں پورو مکہ منتری اروند کیجریوال دلی کی مکہ منتری آتیشی نے بھاچپا کو بھشتا چار کے مدے پر گھیرنے کی کوشش کی منوز تیواری نے پلٹوار کیا اور کہا کہ چور مچائے شور ایک طرف اروند کیجریوال جی ہیں جو دلی کے گریبوں کے لیے کام کرتے ہیں عام لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں اور دوسری طرف بھارتی جنتا پارٹی ہے جو گریب ویرودی پارٹی ہے گریبوں کو پریشان کرنے کا کام کرتی ہے اسی کو کہتے ہیں کہ چور مچائے شور تو چور کو چوری کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے تو اب وہ الگ ترہ ترہ کے ٹین ٹرمز کر رہے ہیں نا ٹک کر رہے ہیں ان کا سابطور پر یہ کہنا ہے کہ چور مچائے شور اروند کیجریوال چاہتے ہیں کہ دیش میں یوگی اور موڈی کی سرکار نہ رہے تاکہ ہم بھشتا چار دوگونی طاقت سے کرتے رہے ہیں ستہ اور بپکش دونوں کے دعوے بھلے ہی الگ الگ ہو لیکن سب سے بڑا مدہ بھشتا چار کا ہی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ دلی کی جنتا کس پر بھروسہ کرتی ہے بہرحال بی جے پی اور آم آدمی پارٹی دونوں آمنے سامنے ہیں مکیش شکلا کے ساتھ راجیش راج ڈیڈی نیوز ڈلی